اسلامی جمہوریہ پاکستان سری لنکن نیشنلیٹی کے ہاملے ایک فیکٹری مینجر کو پبلکلی اتنا مارا گیا کہ ابھی اس وقت جب میں میک اپ ڈپارٹمنٹ میں تھا اور ٹکر چل رہے تھے میں پڑھ رہا تھا اس غریب کے جسم کی کوئی ہڈی ثابت نہیں تھی اور اس کی موت کھوپڑی کی ہڈی جو انسان کی سب سے مضبوط ہڈی ہوتی ہے کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جو اس نام نیاد ریاست مدینہ میں اس طرح سے ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایسے بہت ساری خونہ شام بارداتے ہوئی ہیں اور نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات کوئی کتنا بھی بڑا تونگر بن جائے کوئی کتنا بھی بڑا اس ملک میں چودری ہو کوئی کسی کو بھلا کر کے کہیں بھی اٹھک بیٹھک کھرانے کی پوزیشن میں کیوں نہ ہو کوئی یہ بتانے کی پوزیشن میں کیوں نہ ہو کہ ہم کسی سے نہیں ڈڑتے ہم کسی سے نہیں دبتے یہ واقعہ جتنا اندھوناک نہیں تھا اس سے زیادہ بہودہ اور مزکہ خیز وہ ٹوئٹ تھا جو اس نام نیاد والی مدینہ نے کیا انہوں نے ایک اور مرتبہ ہمیں یہ بتا کر کے دل دہلا دیا کہ میں نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے غزب خدا کا گئی بھینس پانی میں اب دیکھتا ہوں اس واقعے کا کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے اس نام نیاد اسلامی ریاست پاکستان میں تاریخ گوائے میرے ہینڈسم نے جس جس کام کا بیڑا اٹھایا اس معاملے کا ستیا نہیں سوا ستیا ناس ہوا میں نے پہلے دن کہا تھا کوئی ان کا موچ کا بال نہیں توڑ سکتا نکال کے دیکھیں ریکارڈنگ اگر کچھ ہوا تو میں یہی سے جیل جانے کے لئے تیار ہوں پڑھے لکھے جوہلا پڑھے لکھے جاہلوں نے سو کالڈ وکیلوں نے پی آئی سی نامی ایک اسپطال پہ دھاوہ بول کر کے پاکستان میں تاریخ رقم کر دی وزیر اعظم کا بھنجہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا میں نے آنیر کہا تھا زمانت ہوگی زمانت ہوئی زمانت ہوئی وہیں ایک آزاد ادارہ جو اپنی آزادی کے لئے دن رات ثبوت دیتا پھرتا ہے موجود ہے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہوگا کچھ نہیں ہوا اور ہوگا کہتے ہیں انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا مجھے قاسم جلالی کا وہ مشہور زمانہ مزاہیہ ڈراما یاد آگیا جس میں قاسم جلالی نے خود شہنشاہ کا کردار کر کے کہا تھا انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہوگا پی آئی سی واقعے پر بھی یہی چورن منجن بکا تھا انصاف ہوگا ہو گیا سانے بلدیا ٹاؤن پوچھ چکا ہوں کر لیا انصاف کرنے والوں نے سانے بارہ مہی پہ انصاف دے چکو دے چکو گے انصاف کی حالت یہ مجھے یاد آیا دوسرے جج نے اصد درانی ایکس ڈی جی آئی سائی کے خلاف کیس سننے سے معذرت کر لی دے لو انصاف اس سے پہلے کہ مجھے بھی توہین پر کہیں ادھر ادھر کچھ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے مجھے بھی اور میری ٹیم کو بھی میرے اہل خانہ کو بھی میں ایک چھوٹا سا خاکسار میں خدا نہ خستہ کسی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا بھائی وکیل کے بھی پیسے نہیں ہے میرے پاس اس لیے مجھے میں اسی کے بعد اگر آپ چاہیں ایک پروگرام خوش آمد میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں آن ائر کمٹ کر کے جاتا ہوں سرکار سے ادھر ادھر کی موسم کی ستارہ سپنا لائن کی باتیں سننے کے لیے ہم محترمہ عظمہ کاردار صاحب کے پاس جانے کی رسم نبائیں گے جی نور العارفین جتنا آپ کا دل دکھا ہوا ہے اتنا ہی ہمساروں کا دکھوا ہوا ہے آپ نے انٹرو میں پوچھا کہ کس کا خون بہا ہے یہ قوم پوری کا خون بہا ہے یہ ہمارے عقیدے کا خون بہا ہے اور جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری ایک سوشل فیبرک ہماری جو ایک میرے خیال میں جو یوت کے اندر جو ان کی دماغوں میں ایک بات بٹھائی جا رہی ہے وہ ایک خوفناک طریقے سے بن کے اوبر کے سامنے آ رہی ہے دوسرے ریاست جو ہے ریاست کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کا تدارب کرنا اس کو کنٹرول کرنا میڈم یہیں رک جائیے گا کائنڈلی یہیں رک جائیے گا سپیڈ بریکر ہے سامنے آپ نے خود ہی یہ بھندہ اپنے گلے میں ڈالا حالانکہ میں سیدھا سیدھا شو کرنے کے لیے بیٹھا تھا میں نے سوچا تھا صرف پتوہ شور شرابہ کر کے اور اس کے بعد پھر فلٹ آس دے کے نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی گھر جانا ہے میڈم سامنے سپیڈ بریکر ہے آپ نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے یہ کون سی ریاست کی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فضول سے کتابیں پڑھ کر کے میں نکلا ہوں اس میں تو ریاست کا کردار کچھ الگی ہوا کرتا تھا اس میں تو حکومتوں کا کردار کچھ الگی ہوا کرتا تھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آئین فلانا ڈھمکانا بہت محترم بتائیں نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان اس سو کالڈ ریاست مدینہ بنا چکے ہیں آپ لوگ حضرت عمر فاروق کے اقوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقوال بتاتے تھے آپ کے نیوز کاسٹر پرائم منسٹر آج صرف خبریں پڑھنے کے کام میں آتے یا ٹوئٹ کرنے کے کام آتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہے یہ مجھے بتائیے سانے ساہیوال میں آپ لوگوں نے کیا مثال دی تھی میڈم تھوڑا سا توقف کر لیے میں نے آپ سے بتائے بھی تر سامنے سوڑا سا بیٹ کیجئے سانے ساہیوال پر آپ کی حکومت نے کیا تیر تو تلوار چلا لیے تھے جو آپ اس وقت انصاف کی دعائی دے رہے ہیں اس میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا نہیں میڈم یہ تو آپ ہر دفعہ کہتی ہیں تھوڑا سا توقف کیجئے گا میں آپ کو اگر پرانی ریکارڈنگ نکال کے دکھانے شروع کر دوں گا تو آپ رو پڑیں گی یہی ساری باتیں آپ نے اور بہت سارے محترم مہمانوں نے اس وقت بھی کہتے اور میں نے اس وقت بھی شرط لگائی تھی شرط اس وقت بھی دس روپے کی لگائی تھی کیونکہ میں اس وقت بھی اتنے ہی مشہور تھا اتنے ہی بڑا آدمی تھا اور آج بھی یہی معاملہ ہے میڈم آپ نے سانے ساہیوال پہ ہی مجھے یہی سب گانے سنائے تھے اور آج ایک مرتبہ پھر آپ یہی سب کچھ دے کر کے بیل آؤٹ ہونا چاہتی ہیں کیوں عمران خان صاحب ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس سے ان کو فرصت نہیں مل رہی ملک کا ستیاناس محیشت کا سوا ستیاناس صرف بیان دینا ہے یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے آپ مجھ سے کر رہی ہیں نہیں یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں عدالتیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں یا میرے نیچے ہیں خدا نخواستہ میں عدالتوں سے اوپر ہوں یا وزیراعظم چاہے وہ کتنے ہی ہنڈزم ہو نہیں دیکھیں ہمارا جو جوڈیشری میں بہت ہمارا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جترے جرائن ہوتے ہیں ان کے خلاف جب ثبوت نہیں آتا ہے جوڈیشری میں ضرورت ہے لیکن گورننس میں نہیں آپ کے خیال میں گورننس میں ابھی امپروائزیشن کی ضرورت نہیں ہے ابھی وہ دن تاریخ وقت نہیں آیا کہ جب عمران خان صاحب کی اصلاح احوال کیا جا سکے کیونکہ جیسے ہی ہم عمران خان صاحب پر سوال کرتے ہیں تو ویسے ہی جمہوریت ڈیریل ہونے لگتی ہے ویسے ہی جمہور کے اماموں کو موت آنے لگتی ہے ایسے ہی ہے نا میڈم میں جمہوریت کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا آپ کی خیال میں مختصر جواب پھر میں اگلے مہمان کی طرف جاتا ہوں آپ بھی جب تک سانس لیجئے آپ کو حق پہنچتے ہیں آپ کو حق پہنچتے ہیں آپ کو حق پہنچتے ہیں یہ کوئی ایسا زیرو نہیں ہے پھلیز ویٹ سینیٹر شہدت آوان صاحب 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 انتظار کی سہمت اکتالہ رکھنے کے لیے حضرت مازرت خانک صاحب صاحب میرا خیال ہے کہ میرے غصے کی کوئی وجہ آپ یقینہ ڈھونڈ پائیں گے جناب ابن میرا اپنا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے میرا کوئی رشدار نہیں تھا میرا کوئی محلے دار نہیں تھا میں تو اس کو کبھی ملائے بھی نہیں میں تو جانتا بھی نہیں ہوں لیکن یہ جن لوگوں کی دعائی میں نے سانے صاحب